کسی بھی کھیل کا شوق جب حد سے بر جائے تو جنون ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک جنونی سے ملنے کے لیے ہم ساندھا روڈ پر آئے جہاں پر ندیم حفیظ بٹ کے برخداد انوش ندیم حفیظ جو ہیں یہ مقیم ہیں اور یہ پاکستان میں فری سٹائل کرنے والے ان چند کھلاریوں میں شامل ہیں جو فوٹبول کے ساتھ ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ جن کی مثال اس سے پہلے اس ملک میں نہیں تھی انوش کو یہ شوق کیسے ہوا انوش کیسے ہوا یہ آپ کو شوق میں نے سویڈن کے فری سٹائلر پالے کی ویڈیوز دیکھی تھی اس سے مجھے فری سٹائل کا شوق پیدا ہو گیا تھا اور یہ میں جون دوہزار چار سے فری سٹائل کر رہا ہوں انوش کتنا عرصہ ہو گیا یہ آپ نے ریکارڈ آپ کہہ رہے تھے کیونکہ بنا ہے یا کوئی اثر ریکارڈ ہے ہم نے سنا تھا وہ پاکستان کی میرے دو ٹرکس کا ریکارڈ تھا جو میں نے ساتھ اکٹھے مارے تھے اور ایک ڈو باؤنس جو ففٹین میں نے انہوں مارے تھے تو یہ ہمیں بتائیں کہ کراس آور کیا ہوتا ہے اور جو ڈو 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 باؤنس ہے یہ کیا ہے یہ ٹرکس ہیں لوہرز فری سٹائل اگر ہمیں آپ کر کے دکھا سکے تو کراس آور دکھائیں اور پہلے کراس آور کر کے دکھائیں کراس آور کیا ہے اور انوش یہ بتاؤ تو باؤنس کیا ہے یہ کیا ہے انوش جیسے بات سراہیت نوجوان جو ہے یہ مختلف ٹرکس کرتے ہیں یہ بالکل فوٹبال کھیلنے جیسا نہیں ہے لیکن یہ فوٹبال کے ساتھ ایسے ٹرکس ہیں جو کہ ورلڈ وائیڈ بہت تیزی سے پاپولر ہو رہے ہیں اور اچھے کرتب دکھائیئے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ یہ کرتب کرتے ہیں اور اس کو پھلانے کے لیے یہ جو گیم ہے فری سٹائل آپ کےتے ہیں اس کو پھلانے کے لیے آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی 20 کے قریب ڈیڈکیٹڈ فری سٹائل ڈھ میں جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور لائی پرفارمنسز بھی کرتے ہیں ہم اس کو پھلانے کے لیے ہماری ویسے فری سٹائل میٹس ہوتی ہیں میں پرسنلی فریسٹیل کو پھلانے کے لیے فریسٹیل پر بک لکھ رہا ہوں فریسٹیل فوٹبال فریسٹیل ٹرکشنری آپ ہمیں وہ ٹرکشنری دکھا سکتے ہیں یا وہ بک دکھا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتے ہیں اس میں اس کتاب کتنے سفوں پر ہوگی اور اس میں کیا کچھ ہوگا کتنے ٹرکس ہیں ٹوٹل یہ اسری سٹائل جو ہے جو میری بک ہے اس میں ٹوٹل ٹرکس کوئی 100 پلاس ہی ہیں 120 کچھ ٹرکس ہیں انوش یہ جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہوگا اور اس میں کتنے سفات ہیں اس میں کون کون سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ بتائیں ہیں اس کا نام فوٹبال فریسٹیل ٹرکشنری ہے اس میں کوئی 130 پلاس پیجز ہیں اور 100 پلاس ٹرکس کے بارے میں ٹوٹوریولز ہیں جن سے پتا چل سکتا ہے کہ کون سا ٹرک کس طرح کرنا ہے اچھا انوش یہ جو فریسٹیل ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو کسی چیز کا شوق ہے پاکستان میں انوش بٹ جیسے نوجوانوں کی کمی نہیں جو بارسلاحیت ہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ حکومت ایسے نوجوانوں کی سرپرستی کرے اور انہیں بین القومی سطح پر متعارف کرائے کیمرامین آصف خان کے ساتھ آمیر رضا خان